تو آپ کو بتا دیں کانپور کے اتر کاروباری کے گھر کالے دھن کی گنتی ایک سو ستتر کروڑ تک پہنچ چکی ہے لیکن اس رقم کی گنتی ابھی دوسری جگہ پر بھی جاری ہے پیوز جین کے پاس ابھی اور کتنا کالا دھن ہے اس کا پتہ نہیں چلتا اگر کنوچ کا یہ دروازہ نہیں کھلتا کنوچ میں پیوز جین کے اس ٹھکانے پر جب آئے کر ویباغ آئی ٹی کی ٹیم پہنچی کہا گیا کہ اس گھر میں کچھ نہیں ہے دروازے کو کھولنے سے ہی انکار کر دیا گیا منع کر دیا گیا بار بار کہنے اور زور زبردستی سے بھی جب دروازہ نہیں کھلا تو آئے کر ویباغ کی ٹیم کو گیس کٹر منگانا پڑ گیا گیس کٹر سے دروازے کو کٹ کر کھولا گیا آج صبح آئے کر ویباغ کی ٹیم پیوز جین کو لے کر کنوچ میں اس کے ٹھکانے پر بہنچی تھی ٹیم کے بار بار کہنے کے بعد بھی اندر سے دروازہ نہیں کھولا گیا بتایا جا رہا ہے پیوز جین کے کنوچ کے ٹھکانے سے بھی بڑی ماترہ میں نوٹوں کی گڑیاں ملی ہیں گھر کے اندر کئی تیزوریاں علماری کے تالے توڑے گئے قریب تیز گھنٹے بیچ چکے ہیں لیکن آئے کر ویباغ کی کارروائی ابھی بھی جاری ہے یہ آپ دیکھیں کنوچ اتر پردیش کا وہ ٹھکانہ جہاں پیوز جین کو لے کر آئے کر ویباغ کی ٹیم پہنچی اور وہاں بار بار آگرہ کیا گیا کہا گیا کہ یہ دروازہ کھولی ہے دروازہ نہیں کھلا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے گیس کٹر سے اس دروازے کو کٹا گیا ویشال پرتاب سنگھ ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے سا جڑ رہے ہیں ویشال لگ بگ تیز گھنٹے کا وقت بیچ چکا ہے کیا جانکاری ابھی بھی کیا نوٹوں کی گنتی جاری ہے بہت کوشش کرنے کے بعد یہ دروازہ جو ہے آخر کا کٹنا پڑ گیا دیکھیں پنکر جہاں ہماری جو جانکاری ہے اس کے مدابق وہاں پر جو انٹریجنس کی ٹیم ہے جی ایسٹی کی وہ موجود ہے انکم ٹیکس کی ٹیم موجود ہے وہاں پر کیش کتنا ملا ہے پنکر جس کے بارے میں تو جو اوفیشلز ہیں وہ انفارملی یا فارملی جانکاری نہیں دے پا رہے ہیں لیکن وہاں پر چیزیں ملی ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں لیکن سب سے مہتوکن بات یہ ہے کہ وہاں پر وہ دستاویج ملے ہیں جس کے آدھار پر یہ تیہ ہوگا کہ ایک سو ستتر کروڑ روپے جو پیوز جان کے کانپور کے آواز سے ملے ہیں کیا اس سے کسی طریقے کا کنیکشن ہے پیوز جان کی جو سمپتیاں ہیں پیوز جان کی جو ودیشوں میں ویعپار ہے اس سے جڑے ہوئے سمپتیاں ملی ہیں دس ہزار سکوائر فٹ کا یہ گھر ہے جہاں پر پیوز جان کے دونوں بیٹوں کو لے کر کے آئیکر ویبھا کی ٹیم کل پہنچی تھی چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے کن نوج میں چھاپے ماری جو ہے وہ لگاتار جاری ہے ایک پرمائیس ایسا آیا ہے دس ہزار سکوائر فٹ کے اس گھر میں جہاں پر پتہ یہ لگایا ہے کہ کچھ دستویج موجود ہو سکتے ہیں جس کے بعد آئیکر ویبھا کی ٹیم میں جب اس کو کھلوانا چاہا ہے اور جب وہ گیٹ نہیں کھل پایا ہے تو گیس کٹر کی مدد سے بقاعدہ اس کو کٹا گیا ہے اور اس کے بعد آئیکر ویبھا کی ٹیم جی 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 سی کے ٹیم کے ساتھ جی ایس ٹی کی ٹیم کے ساتھ اندر موجود ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مہترپون دستویج آئی ٹی ویبھا کی ٹیموں کو لگے ہیں جس کے بعد اس کا ادھیان کیا جائے گا اس کے بعد یہ صاف ہو پائے گا کہ اس پورے کالے سامراج کی پیچھے کا اصل سچ کیا ہے لیکن پیوز جین سے جڑی ہوئی جتنی بھی سممندر پرپرٹیز ہیں چونکہ یہ پشتینی گھر ہے پیوز جین کا تو آئیکر ویبھاک کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے دستویج ضرور ملیں گے ایسے سبوز ضرور ملیں گے جس کے بعد پیوز جین اس کے کالے سامراج کو جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک سو ستتر کروڑ روپے اب تک مل چکا ہے اگوشی سمپتی مل چکی ہے نشتوہ پر اس کا جو کنیکشن ہے وہ اسٹیبلش ہوگا اور آئیکر ویبھاک کا جو شکنجا ہے وہ نشتوہ پر اصر پیوز جین پر بلکہ پیوز جین کے جو صحیح یوگی ہیں ان کے اوپر بھی اور زیادہ کسی چلی آپ بنے رہے ہیں بشان پرداب سنگھ ہمارے ساتھ تو ابھی بھی گنتی نوٹوں کی جاری ایک سو ستتر کروڑ ابھی تک ان کی گنتی ہو چکے اور بتا دے آپ کو کہ سی ایم یوگی نے ابھی ابھی اس پر تنزبی کا سا ہے یوگی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو دو سو کروڑ مل رہے ہیں وہ غریب کا پیسہ ہے بھائیو بینو یہ اند یوشنہ پہلے بھی پھری میں کیا سکتی تھی لیکن پہلے یہ اند کا پیسہ ایسے یہ دو سو کروڑ پہ جو ملنا ہے نا یہ سب غریب کا اند ہے اور غریب کی آنسلی بات میں لگتا ہے غریب کی آمی بہت تیز لکتی ہے بہت تیز لکتی ہے تو آپ کو بتا دیں ایک سو ستتر کروڑ سے بھی زیادہ کا کیش ابھی تک گینیتی میں آیا ہے اور یہاں آپ دیکھنے کا نوچ کئی ٹھکانہ جہاں پر آئی ٹی ویبھاگ کی ٹیم پہنچی کٹر سے دروازے کو کٹنا پڑا اور ابھی بھی یہاں نوٹوں کی گینیتی جا رہی ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر